جبکہ واقعہ کا مقدمہ جو ہے گزشتہ رات جوید بٹ کے بیٹے حمجہ بٹ کی مدعیت میں امیر فتح اور کیسر بٹ اور ان کے ساتھ ساتھ دو نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا اس ساری کاروائی میں امیر فتح اور کیسر بٹ اور دو نامعلوم افراد شامل ہیں جن کو ان کی اہلیہ جو ہے جوید بٹ کی وہ پیچان بھی سکتی ہیں لہور میں اگر بات کی جائے تو فضاء مزید سوگوار ہو گئی کیونکہ لہور میں اب ایک خوف کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے لہور میں ایک نئی گینگوار جو ہے وہ دوبارہ جنم لے چکی اور جگزشتہ روز ایف سی کالج کے قریب تیفی بٹ کے بہنوئی جوید بٹ کو جو ہے وہ روڈ پر اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہوئے قتل کر دیا گیا دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار آئے اور انہیں فائرنگ کیا اور وہاں سے بہت سانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن وہاں پر موقع پر ہی جو ہے جو ہے گولیاں لگنے سے جو ہے وہ جابا آکھ ہو گئے جبکہ ان کی اہلیہ گولیاں لگنے کی باعث جو ہے وہ زخمی اور تیویمدار کے لیے سرویس اسپتال لاہور منتقی کر دیا گیا اس پوری باردار کے بعد جو ہے جو ہے جو ہے جوید بٹ کی گٹ باڈی کو جنرل اسپتال کے مردخانے منتقی کیا گیا جہاں پر ان کا پوسٹ مکمل کرنے کے بعد آج ان کی علاج جو ہے ان کے برسہ کے حوالے کر دی گئی جبکہ واقعہ کا مقدمہ جو ہے گزشتہ رات جوید بٹ کے بیٹے حمزہ بٹ کی مدیت میں امیر فتے اور کیسر بٹ اور ان کے ساتھ ساتھ دو نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا اور جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کے والد کو نہاق قتل کیا گیا اور یہ ساری کاروائی میں امیر فتے اور کیسر بٹ اور دو نامعلوم افراد شامل ہیں جن کو ان کی اہلیا جو ہے جو ہے جو ہے جوید بٹ کی وہ پیچان بھی سکتی ہیں اب جوید بٹ کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا ہے اور اس وقت ہم ان کی رہائشگاہ کے باہر ہی موجود ہیں اقبال ٹون میں اور یہاں پر ان کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا پولیس کی باری نفسی یہاں پر سیکیورٹی کے لیے تائنات رہی عزیزو کارف کی بہت بری تعداد میں یہاں پر لوگ شامل ہوئے جبکہ تاجیر برادری بھی بہت بری تعداد میں یہاں پر شامل ہوئے لیکن اس کے ساتھ سا لہور میں اگر بات کی جائے تو فضاء مزید سوگوار ہو گئی کیونکہ لہور میں اب ایک خوف کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے لہور میں ایک نئی گینگ وار جو ہے وہ دوبارہ جنم لے چکی اور یہ گینگ وار میں اس سے پہلے احسن شاہ کا انکانٹر اس سے پہلے امیر بلاج کا قتل بھی ہو چکا اور اب تیفی بٹ کے بہنوئی جو ہیں وہ اس گینگ وار میں جو ہیں ان کا بھی نام آ چکا ہے اور وہ بھی اس میں قتل ہو چکے ہیں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر ایک چارگ ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جن میں سی آئی اور انمیسٹیگیشن کی چارگ ٹیمیں شامل ہیں اور کیمروں کی مدد سے اس پورے روٹ کو جو ہے وہ منیٹر کیا جا رہا ہے کہ شوٹر کہاں سے آئے اور کہاں پر گئے اور گولیاں ماننے کے بعد وہ کس طرح بہ آسانی فرار ہوئے یہ تمام روٹس کو جو ہے وہ پولیس کا کہنا ہے کہ دیکھا جا رہا ہے جبکہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہاں کہ پولیس کا موقف ہے کہ تمام کیمرے جو ہیں وہ خراب ہیں سیف سٹی کے لیکن پھر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شوٹر کہاں سے آئے تو اور کس طرف گئے جبکہ جو ہے جبکہ جو ہے جو اس پوری واردات میں زپنی انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی یہی بتایا ہمدہ بٹ کو اور انہوں نے بھی یہ موقف اک تیار کیا ہے کہ انہوں نے دو افراد پر پیچان لیا ہے جن کے نام انہوں نے ایف آی آر میں بھی دے دی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پولیس اس تمام واقعے کی کس طرح سے کاروائی کرتی ہے اور کس طرح سے اس تفتیش کو آگے لے کر برتی ہے کیونکہ ارگنیس پرائیم یونٹ نے اس پر پہلے بھی امیر بلاج سے قتل کیس کے اوپر جو ہے کافی تفتیش کی اور اس کے بعد ایسن شاہ کو بھی راست ملی ہے اور ایسن شاہ اس کے بعد انکونٹر میں مارا گیا اب ٹی وی بٹ کے ب اور شہر میں شروع ہو گئی ہے جس کے کافی نقصانات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اور اس کے اوپر مزید اب پولیس کیا کاروائی کرتی ہے اور پولیس کی تفتیش کس طرف جاتی ہے یہ دیکھنا واقعی ہے